بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی ہے میٹ فیلنگ فور سموسا آئند سپرنگ رولز چلیں شروع کرتے ہیں اس میں میں نے ڈیڑ چمچ گھی کا ڈالا ہے آپ کوکنگ وائل میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈیڑ چمچ ادرا کا پیسٹ اور ڈیڑ چمچ لیسن کا پیسٹ یہ ڈال دیا ہے اب اس کی تھوڑی بنائی کریں گے اس میں جب مسالے یوز کری ہوں میں 1 ٹی سپون کرشڈ لال مرچ 1 ٹی سپون جو ہے وہ روستٹ پیسا ہوا تھنیا ہے 1 ٹی سپون روستٹ پیسا ہوا زیرہ ہے اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون نمک کا ہے اور تھوڑی سی 1 فورس ٹی سپون حلدی ہے جیسے ہی لسنہ درک پیسٹ کی بنائی ہوتی ہے تو جو مسالے بتایا تھے وہ تمام اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کی تھوڑی بنائی کریں گے مسالہ بھن گیا ہے تو اب ہم اس میں پانسو گرام کیمہ جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے میٹ منس ہے یہ اور اب اس کی بنائی کر لیں گے ہم مسالے کے اندر اچھی طرح سے کیمہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور تھوڑا تیل نظر آنے لگ گیا ہے تیل جا گھی اب اس کے اندر میں تھوڑے سے میرے پاس یہ فروزن مٹر پڑے ہوئے تھے فروزن پیس ان کو ایڈ کر رہی ہوں مزے کے لگتے ہیں یہ بھی اور اب ان کو بھی اس کے ساتھ بھون لیں گے اور جو اس میں سے پانی نکلے گا وہ بھی اچھی طرح سے ہم ڈرائی کر لیں گے مٹر ڈالنے کے بعد بھی یہ پوری طرح سے بھون چکا ہے گھی نظر آ رہا ہے اب اس میں ایک چھوٹا سپون جو ہے میں کالی مرچ کا ایڈ کر رہی ہوں یہ جو نمک مرچ ہیں آپ اپنی مرزی اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہی کیمہ تھنڈا ہو اس میں یہ ایک میڈیم سائز کی اوملیٹ کٹ پیاس تین ہری مرچیں میں نے اس میں ایک ریڈ بھی شامل کی ہے یہ شامل کر لیں اور ہینڈ فل دھنیا وہ ڈال کر اب آپ اس کو مکس کر لیں جب کمپلیٹ تھنڈا ہو جائے تب یہ ایڈ کر دیں اور اس میں اب آدھا لیمن کا جوس تقیبن دو ٹی سپون ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں بڑا اچھا ٹینکی سا ٹیسٹ آتا ہے پھر اور ان کو مکس کر لیں تو آپ کی یہ سموسا فیلنگ بلکل تیار ہے یہی فیلنگ آپ جو ہے وہ سپرنگ رول میں بھی ڈال سکتے ہیں میک شور کہ پانی بلکل ڈرائی ہونا چاہیے بلکل آپ کو اچھی لگی ہوگی بلکل ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں